اے آئی ایم آئی ایم کے پردے صدیق سا امور ودایق اکترول امام لگاتار چھتر کا دورہ کر رہے ہیں اس دوران لوگوں سے ملجول کر لوگوں کی سمجھیاوں سے ابگت ہو رہے ہیں بتاتے چلے کہ اے آئی ایم آئی ایم کے پردے صدیق سا اکترول امام ان دنوں کی سرگنج لوگ سوا چھتر کا دورہ کر آنے والے چناؤں سے لوگوں کو ابگت کرانے کا کاری کر رہے ہیں جس کو لے کر سنیوار کو 22 پرکھنٹ کے گانگر ایم سریپور ملہ ٹولی پنچائت کا دورہ کیا اور لوگوں سے ملاقات کی وہیں لوگوں کو سمجھت کرتے ہو انہوں نے راج سرکار اور بھار سرکار پر جم کرنی سانا بھی سادہ نہیں ہمارا تو دراصل ایم آئی ایم کا جو سندیس ہے پولیٹیکل پارٹی ہے تو الیکشن تو ہمارا ایجنڈے کا حصہ ہے لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ جو حکومت ہے نائنصافی کرتی ہے دلی اور پٹنے میں بیٹھے ہوئے بیمانوں نے جو ٹیکس ہم سے لیا اور ہم کو ترقی میں حصہ نہیں دیا ہمارے ہاں روزگار کے مواقع نہیں دیا نجیوں میں پول نہیں دیا جوانوں کے لئے روزگار کا کوئی موقع نہیں دیا اس سے ہم لوگوں کو باخبر کر رہے ہیں اور الحمدللہ ایم آجیم کے نوجوانوں نے لوگوں کو جگایا ہے گاہے بگاہے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے فرصت کے عوقات تھے تو میں سوچھا پنچائت میں چلوں اپنے محسنوں کو چونکہ اس گاؤں نے گانگر نے سریپور ملاٹولی نے ہمارا پچھلے الیکشن میں اچھا خاصی حمایت کی تھی اور آج بھی لوگوں کی ایک بڑی جماعت بیریسٹر سودین عویسی صاحب سے محبت رکھ دی ہے میں انہی بزرگوں سے مننے کے لئے آیا تھا یہ بتانے کے لئے آیا تھا حکومت تبدیل ہو گئی ہے لیکن اردو کے ٹیچروں کی بالی نہیں ہو رہی ہے حکومت بی جے پی کی تبدیل ہو گئی ہے لیکن مانندہ پر پھل بننے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے حکومت بی جے پی کی تبدیل ہو گئی ہے لیکن علیگر کے مسئلے کے لئے کوئی آواز نہیں اٹھ پا رہی ہے حکومت بیہار میں بی جے پی کی تبدیل ہو گئی ہے لیکن ایمز کا براہ جو دربنگا میں پہلے زمین کے واسے واپس جا رہا ہے اور ابھی ہم لوگ اس کو لانا چاہ رہے ہیں کہ کچھنگ میں زمین بھی سرکاری ہے کوئی سن نہیں رہا ہے تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بی جے پی تو مسلم دشمن ہے ہی بی جے پی سیمانجل کی دشمن ہے ہی لیکن آج جو لوگ پاس حکومت ہے وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم اقلیت کے اور سیمانجل کے حمدرد ہیں سیمانجل کا مسئلہ حل کیوں نہیں کرتے ہم یہ خبریں لوگوں کو بتانے دیں لوگ نیم میں رہا کر کے ایک در پیدا ہوتی ہے کیونکہ ابھی کچھ سمیں پہلے پونیا کا دورہ جو بی جے پی کا پردیس عدیب سمرار چودھری جی آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ سیمانجل میں جتنے بھی گھوز بھیجیاں ہیں ان کو ہم آنے والے چناؤں تو یہاں سے لکھا دیں گے کہاں تک ان کی بات تک سچا ہی ہے کسی کے پتا کی مجال ہے کیا کسی کے ابباجان کی رئیت ہیں ہم لوگ کیا یہ لوگ دوری زبان بولتے ہیں اگر ان میں دم ہے تو دلی میں ان کی سرکار ہے پٹنے بھی ان کی سرکار تھی کئے آدمی کو نکال سکے وہ بنگلہ دیسی یہ انمادی جملے بولتے ہیں میں اکثر بولتا ہوں کہ بی جے پی کے لوگ جھگڑالو زبان کے آدھی ہیں گائے قبرستان پاکستان توپی داری ٹیکی یہ الفاظ اگر نکال دیے جائیں بی جے پی کے ڈکسنری سے تو بن پانی کے جس طرح تڑپ کر مچھلی مر جاتی ہے بی جے بھی مر جائی وہ تو انہی خام خام خا کے جنگلوں سے اپنے لوگوں کو جگہتی ہے کیوں نہیں آج پچھتا سال سے کیا آدمی آیا ہمارے باپ دادا کیا ان کے باپ دادا نے جنم لیا ہے یہاں پر ہم مر کر کے بھی بھارت کو چھوڑنے والے نہیں یہ کون دھمکانے والا ہم کو ہوتا ہے یہ ساہے لوگ یہ ہندو مسلمانوں منفرت پیدا کر اپنی روٹی سے کنا چاہتے ہیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ بولی یہ بولتے ہیں اور دوسرے لوگ کہتے ہیں ہم تم کو بچائیں گے اسی میں ہم چھپ ہو جاتے ہیں اب ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جس خدا نے زندگاہ نہیں دی ہے موت بھی وہی خدا دے گا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں موت نہیں دے سکتی ہے ہم کو اگر اس ملک میں رہنا ہے عزت کے ساتھ رہنا ہے میرے بچوں کی تعلیم کے لئے سکول ملے نوجوانوں کو روزگار ملے بیماروں کو ہسپیٹل ملے ہماری گاؤں تک سرکے آئے پلوں کی تعمیر ہو بجلی کا مسئلہ حل ہو یہ ہمارے بنیادی مسائل ہیں ان مسائل پر کوئی پارٹی توجہ نہیں دے رہی ہے یہ ماجیم ان بنیادی مسائل پر کام کر لی ہے دیکھئے راستے استر پر ایلائنز بندہ آ ہے اس کا معاملہ تو راستے استر کے نیتا سے ہونا چاہیے لیکن آپ یہ سن لیجی کہ بیوہ کی خوبصورت بیٹی ہو تو اس سے آخر کوئی لڑانا چاہتا ہے نکاح میں کوئی نہیں لینا چاہتا ہے مسلمانوں کے اوٹ سب کو پیارے ہیں مسلمانوں کا لیڈر کسی کو پیارانی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو غلام بنا کے رکھیں یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ مسلم لیڈرشپ کا قلعہ زباتے ہیں ہمارے چار لوگوں کا بینوں نے اچک لیا یہ کیا ہے یہ اسی بات کی دلیل ہے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مسلم لیڈرشپ اگر کر سامنے میں آئے اس لیے ہم ان کے دعوت کے لالچی نہیں ہے غیر کے سادیم عبداللہ دیوانا کسی گڑوندن کے پاس ووٹ کی مراث نہیں ہے ووٹ جنتا کی مراث ہے ہم جنتا سے جرے ہوئے ہیں جنتا کا نوتہ ملا ہے جنتا کے درمیان میں یہ خود سمجھنا چاہیے بیہار کی اقلیت کی آبادی کو سمجھنا چاہیے بیہار کی اقلیت کی آبادی کے دانشوروں کو سمجھنا چاہیے بیہار کی اقلیت سے تعلق رکھنے والے سیاسی اور سماجی سروکار سے تعلق رکھنے والے کو سوچنا چاہیے کہ ایم آئیم اچھوت ہے کیا ایم آئیم ملیچ ہے کیا کیوں ایم آئیم کو جگہ نہیں دی جاری ہے یہ صاف کہتے ہیں کہ ہم ان کا ووٹ دولے سکتے ہیں لیکن غلاموں کے سب میں کوئی قیادت خرید ہونے نہیں دیں گے اس لئے ہم ان کی پرواہ کیے بغیر اپنی لڑائی کو چاری رکھیں اب یہ سمجھ ہے اگر آپ کو دعوت ملتی ہے وصول و ضبابت کے سامنے محمدگو نے ہمیں سے کہا ہے کہ بی جے پی کو کنارہ کس کرنے کے لیے مرکج سے دستبردار کرنے کے لیے پارٹیوں کی ایک لارجل اسکیل میں ایک گڑ بندن بننی چاہیے ہم اس کے دائی ہمیسا رہے ہیں لیکن کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بابری مجید توڑنے والے کچھ لوگ توڑانے والے وہ صرف ہم کو ڈڑا کر کے ہمارے والے اب ہر خبر پر ہوگی ہماری نظر پل پل پدلتی دیش اور دنیا کی ہر خبر پائیے سیدھا اپنے موبائل پر ایسی ہی خبروں کے لیے کریں سیچ 24 لائف کو سبسکرائب ساتھ ہی ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں بیل آئیکن بیل آئیکن